ہیلو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ کچڑی تو اس کے لئے تھوڑا سا اوئل چاہیے سرسوکا پھر اس میں گرم ہونے کے بعد تھوڑا سا جی رائٹ کریے جی رائٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ڈال لیں گے تھوڑا سا ہنگ ہنگ ڈالنے کے بعد چوب کیا ہوا گارلک پھر اس کے بعد گرین چلی کٹی ہوئی تھوڑی سی پھر اس کے بعد ہم کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں گے اس کے اندر پیاز ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کریں گے گولڈن براؤن کریں گے تھوڑا سا پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری ویجیٹیبلز جیسے کہ جو آپ کے پاس اویلبل ہے میرے پاس مٹر تھی تھوڑے سے گوبی تھی اور تھوڑے سے آلو تھے اور اس میں ہم نے ڈال دیئے اپنے ساری ڈالیں مکس کی ہوئے اور ساتھ میں چاوال اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی سی حلدی اور پھر اس میں تھوڑی سی لال مرچ اور پھر اس میں تھوڑا ڈال لیں گے پاو باجی مسائلہ فور فریور اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے اس میں تھوڑا سا ہم ایڈ کر دیں گے پانی پھر کوک کر ڈال دھکر بند کر کے پھر ہم اس میں سی ٹی لگائیں گے چار سے پانچ اور پھر ہماری بند کر ریڈی ہے کھچڑی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اگر آپ کو پتلی چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیجئے گا آپ کے اوپر ہے آپ کیتنا کیسے کھاتے ہیں اگر پتلی چاہیے تو اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اور اس کو پتلا کر لیجئے گا تو سو بائی اچھا لگے تو لائک کر دیں گے